جی دوستو اس question میں یہ کہا گیا ہے کہ جی 4000 روپیز جو ہے وہ ایک family ہے اس کے چار members ہیں اس کے اس کے لیے چاریس دن کے لیے وہ جو ہے 4000 روپیز وہ کافی ہوتے ہیں تو پوچھا یہ گیا کہ اگر روپیز ہوں 15000 یعنی پندرہ ہزار روپیز ہوں تو اور family کے members جو ہے وہ پانچ ہوں تو کتنے دنوں کے لیے یہ پندرہ ہزار روپیز جو کافی ہوں گے تو اس میں تین چیزیں discuss کی جاری ہیں members rupees اور days تو ہم لکھتے ہیں یہاں روپیز members or days پہلے ہزار روپیز 4000 اور members کتنے ہیں جی member ہیں ہمارے پاس four اور کتنے دنوں کے لیے کافی ہوتے ہیں یہ چاریس دنوں کے لیے کافی ہوتے ہیں اس کے بعد کہا گیا جی کہ روپیز جو ہیں وہ 15000 ہو جاتے ہیں یعنی 15000 روپیز ہوں اور members جو ہیں وہ پانچ ہو جائیں اسی family میں تو کتنے دنوں کے لیے کافی ہوگا تو ہم اس کو suppose کر لیتے ہیں کہ یہ x days کے لیے کافی ہوگا یہ 15000 روپیز جو ہیں وہ x days کے لیے کافی ہوں گے اب ہم سے پوچھا گیا ہے ڈیس کے بارے میں ٹھیک ہے جی ہم ڈیس پہ ایک ایرو کا نشان لگا لیتے ہیں اوپر کی طرف یعنی اگر number of days increase کرتے ہیں یعنی دن اگر زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہوگا جی members پھر کم کرنے پڑیں گے ہم کو تاکہ کم خرچہ ہو تو ہم کیا کریں گے members کو نیچے کر دیں گے اسی طرح سے ڈیس اگر increase کریں تو ہمارے پاس روپے بھی زیادہ ہونے چاہیے یہ question ہے جی یعنی جو چیز پوچھی جاتی ہے اس کا تعلق دیکھتے ہیں باقی دو چیزوں کے ساتھ اگر ہمارے پاس days increase کرنے ہوں تو ہمیں لوگ کم چاہیے تاکہ زیادہ دن چل جائیں وہ پیسے جو ہیں اور اگر ہمیں day increase کرنے ہوں تو پھر روپیز ہمارے پاس زیادہ ہونے چاہیے تاکہ زیادہ دن چل سکیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے question تو اب ہم اس کو solve کرتے ہیں solve کرنے کیا کریں گے ہم یہ x جو ہے یہ tail کے پاس ہے اور 40 جو ہے وہ head کے پاس ہے arrow کے head کے پاس تو جو چیز tail کے پاس ہوتی ہے اس کو ہم اوپر لکھ لیں گے اور جو head کے پاس ہوتی ہے اس کو ہم 40 کو نیچے لکھ لیں گے اس کے بعد equal کا sign لگا لیں گے اب اس میں آ جائیں اس میں tail کے پاس کیا ہے 4 اس کو اوپر لکھیں گے اور 5 جو head کے پاس ہے اس کو نیچے لکھ لیں گے پھر multiply کے sign لگا دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے یہ دھر آ جائیں یہ دھر 15,000 جو وہ tail کے پاس ہے اس کو اوپر لکھ لیں گے اور 4000 جو ہے یہ head کے پاس ہے اس کو ہم as a denominator نیچے لکھ لیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے x کو یہاں چھوڑیں گے باقی ساری رقمیں بیسے لکھ لیں 4 over 5 اور یہ 15,000 over 4000 یہ میں نے لکھ لیا اب یہ 40 کے در جائے گا 40 کو ہم equal sign کے اس طرف لکھے جائیں گے ادھر 40 نیچے ہے نا ادھر آ کے یہ اوپر آ کے multiply ہو جائے گا یعنی 40 کے نیچے 1 آپ سمجھیں فریکشن کے صورت میں لکھیں گے یہاں لائن لگے نیچے 1 سمجھیں گے آپ اس کے یعنی 40 اوپر آ گیا اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو solve کر لیں گے اس میں یہ ہے کہ یہ 3 zeros ہیں یہ 3 zeros ہم اس سے cancel کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ 5 نیچے ہے 40 اوپر ہے 5 ones are 5 and 5 eights are 40 اس کے بعد یہ 4 اکیلا بچ گیا اس 4 کو cancel کر دیں اس 4 کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ 3 zero 3 zero پہلے cancel ہو چکے ہمارے پاس رہ کیا گیا جی x equal to رہ گیا ہمارے پاس 15 into 8 15 into 8 یہ بچ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اس کو cancel کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا جی 45 اور 120 یعنی number of days جتنے دنوں کے لیے یہ 15,000 کافی ہوں گے وہ ہیں 120 دن ٹھیک ہے جی یہ question ہے اگر کچھ اس پوچھ نہیں ہو تو کمنٹس میں لکھئے گا میں answer میں reply کروں گا تو دوست چلتے ہوئے آپ سے request ہے کہ اگر ہماری کاوش آپ کو اچھی لگ رہی ہے پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you very much دنیا موسیقی